ہلو ہائے ایبریوان کیسے ہیں وزمیں خوش ہیں امیدہ آپ سب خرید سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہوں گے آج ایک چھوٹی ویڈیو کے ساتھ آپ کی سکت بند میں حاضر ہیں آج بھار بی کے بن رہا تھا گھر کی بیگ یارڈ میں آج تھوڑا سا ہم نے کہا کہ کچھ ڈفرنٹ کرتے ہیں تو بھار بی کی بنا رہے ہیں تو میں نے کچھ چھوٹی سی ویڈیو بنا کے آپ سے بھی شیئر کر لیں یہ آسٹریلین کالچر میں یہ بہت زیادہ ہے کہ یہ چاہ پارک جلے جائیں چاہے گھر میں ہوں لازمی بار بی کیو کا سیٹ اپ رکھا ہوا ہے آج بیگ فین اف ڈائٹ ہم نوالی پارک میں جا کے کر لیتے تھے بار بی کیو کا سیٹ اپ لیکن اب جب سے میں بریزمنٹ دوبارہ شفٹ ہوں تو میں نے یہ سیٹ اپ اپنا یہاں شروع کیا اور اس کو سیکھا ہے کیونکہ اس میں کافی محنت لگتی بار بی کیو بنانے میں ہے اگر آپ آدھی نہیں ہو اس کے اب دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم یہ لائم بنا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہ ہم نے چکن میرینیڈ کیا ہوا چکن بنائیں گے یہ دوسرا سیٹ اپ ہے دو سیٹ اپ ہے میرے پاس ایک والا اس کو بھی بہت زیادہ بار بی کیو بنانا ہے اور ایک چھوٹا والا یہ افغان شاپ سے ملتا ہے اسی یہ ہوتا ہے کہ سلو پکنگ اگر آپ بار بی کیو اپنے کرنا ہے تو ایک اچھا ہے اچھا سیٹ اپ ہے یہ اس میں دو طرح کیاتے ایک فین والا آتا ہے فین بھی ساتھ آتا ہے اور ایک مینوالی جس طرح ہم اس کے ساتھ کریں کسی کتاب سے اس کے ساتھ جانا اس کو منٹ بلوک کریں لیکن ایک آٹومیٹک آٹومیٹک نہیں ملتا مینوالی یہ ہے لیکن وہ فین ساتھ اٹائچ ہوتا ہے تو یہ آج ہم پار بی کیو کر رہے ہیں اور یہ ایک طرح کا کٹل ملا مجھے بننگ سے یہاں ملتا ہے کہ یہاں اوپر آپ اس کے کوئلہ ڈالیں اور نیچے سے آپ اس کے جانا فائر کریکر اس طرح کے آتے ہیں اس کو کہتے ہیں فائر کریکر یہ چیز آتی ہے اس کو آپ جانا آگشک لگاتے ہیں یہ نیچے سے جانا ہیٹ پروائیڈ کرتا ہے اس کو اور جو اوپر آپ نے اس کے کوئلہ رکھا ہوتا تو وہ جھل رہا ہوتا ہے پہلے یہ جانا محنولی طریقے سے آگ لگانا بہت ٹف سی سیچویشن ہوتی تھی لیکن ایک دوست نے مجھے بتایا کہ اب اس تربیہ بھی کر سکتے ہیں تو اسے لائف کافی ایزی ہو گئی ہے اور اس کے لئے لائٹر ہے جو اس کے جانا یہ میں جو فائر کریکر لگا سکتے ہیں اور باقی کی یمی بھائی کی بن رہا ہے انشاءاللہ جیسی بنتا ہے پھر ہم اس کو انجوائے کریں گے آہ اس کے پر آئل سپری بھی ناملی کیا جاتا ہے اس کا اپنا آئل تو ہوتا ہی ہوتا ہے لائم کا یا بیف کا لیکن اس کے پر آئل سپری بھی کیا جا سکتا ہے باکی آڑ ہے باکی آڑ میں ایک چھوٹا سا جانا نیٹ لگایا بھائی فوٹ بول بغیرہ بچوں نے کھیلنا یہ وال کے اوپر آٹیفیشل جانا لیپنگ یہ میں نے کی تھی وائف کا آئیڈیا تو ہم نے اس کو کر لیتے ہیں اور یہ چھوٹا سا سویم پول ہے ایک اور ویڈیو میں نے بنائی تھی اس کے اوپر تو یہ سویم پول ہے بچے انجوائے کرتے ہیں اس کو جب تک پر منٹ سویم پول نہیں آتا گھر میں تب تک بچے اس کو انجوائے کر رہے ہیں اور یہ ساری گارڈنگ جو ہیں میں نے خود کی ہے وائف کے ساتھ مل گئے تو یہ ہمارا بیک یار ہے ہوگی جی تینکی سو بچ اپنا خیال لکھئے گا دوام یاد رکھے گا اور اس ویڈیو کو انجوائے کریں اور ہم بابی کیوں کو انجوائے کرتے ہیں تینکی سو مچ اللہ حافظ